سب کو جائے مسیح کی میں پروفیٹ بجندر سنگھ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور پرمیشور کا دانس ہونے کے ناتے آپ کو آشیز دیتا ہوں اس سمیں پرمیشور آپ کو بلیسنگ دے میں آج چاہتا ہوں کہ آج آپ پرمیشور کے انگرہ میں بڑھتے چلے جائیں اور آپ پرمیشور کی خوشیوں کو دیکھنے پائیں اور پرمیشور کی بلیسنگ کو آپ لینے پائیں میں اس سمیں آپ کے لئے پراتھنا کرتا ہوں پویتراتمہ آپ کی زندگیوں میں سو گناہ پھل دے گا اور آشیز کو دے گا عیشو مسیح کے نام میں پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ اس سمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ جی آج ان کے بندن ٹوٹ جائیں اور اسی سمیں پرمیشور ان کے اوپر سے ہر ایک شراب ٹوٹنے پائے ہر ایک بندن ٹوٹنے پائے پویتراتمہ جی نیوینتی کرتا ہوں میرے پتا پرمشور سچ میں پویتراتمہ جی میرے پربو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس سمیں پرمشور میں گر گیا ہوں کوئی نراش ہوں کوئی پرابلم ہے پویتراتمہ آج یہ پھر سے اٹھنے پائیں شمسی کا نام میں اور اس سمیں پویتراتمہ شانتی کے دن ان کے پاس بچائے جائیں ہر بلیسنگ کے دن ان کے پاس بچائے جائیں ہر ایک آشیش ان کے پاس بچائے جائے پویتراتمہ جی نیوینتی کرتا ہوں میرے پتا پرمشور ہر ایک آشیش کھل جائے آج سے شمسی ناصری کے نام میں راستے کھلیں اور آج سے ریلیز ہونے پائیں بڑے چھٹکاریں ان کو ملنے پائیں آج سے شمسی ناصری کا نام میں ہر ایک دوار ان کے لئے کھلنے پائیں پویتراتمہ جی میں بشوانس کرتا ہوں پویتراتمہ آج ان کی زندگیوں میں تو ایک نیا بڑا کام کرے گا اور پرمیشور انہیں بلیس کرے گا عیش و مسیح ناصری کے نام میں اور چیز میں پویتراتمہ بلیسنگ دے عیش و مسیح کے نام میں آمین میں اسی سے میں کچھ لوگوں کے لیے خاص پریئر کر رہا ہوں پویتراتمہ نے مجھے کہا کہ پروفیٹک ورڈز کہنا جب آپ پروفیٹک مسٹی میں جڑے ہوئے ہیں تو پرمیشور آپ کی زندگیوں میں بلیسنگ جرور دے گا بھوشکتہ کو یہ آسیرواد ہوتا ہے وہ جو کہے وہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے جو بھوششوانیوں کا لیکن جو ایک انوئنٹیڈ پروفیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے جو پربو سے پوچھے گا اور بتائے گا اور کرے کے اس کو پرمیشور دکھائے گا میں ایسے دیکھ رہا ہوں کسی بہن کو کسی بھائی کو جس کا نام ایسے یش یش ہے کوئی اور کوئی جوب میں یا کوئی پڑھائی میں سٹڈی میں آپ کی فیملی میں کوئی ٹینشن چل رہا ہے لیکن آپ بڑے ٹائم سے جیت نہیں پا رہے آپ گول نہیں کر پا رہے ایک اچھی بلیسنگ نہیں مل پا رہی ہے لیکن میں اسی سمیں یش آپ کے لیے پریئر کر رہا ہوں اور اسی سمیں پرمیشور کا آتما آپ کو چھو رہا ہے اور بلیسنگ دے رہا ہے شمسی کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں ایک پردی تیری معیرز کے لیے پرمیشور کا آتما آپ کی معیرز کرنے کے لیے جا رہا ہے نیسی سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی سنیتہ آپ کے بچوں میں کرا کے کوئی جوب کیلئے پرمیشور کا آتما بلیسنگ دے رہا ہے proof لیکن میں دیکھ رہا ہوں بار بار کہ گھر میں کوئی جو ہے ڈرینک کرتا ہے خاص کر سنیتہ آپ کے لیے بلھو رہا ہوں آپ کی فیملی میں کوئی ایسا جان ہے جو ڈرنگ کرتا ہے اور اس کو ابھی آشیش لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے لیکن میں پراتھنا کر رہا ہوں پھر بھی میری پراتھنا سے آپ کے کام کھولیں گے اور وہ ڈرنگ چھوڑے گا اور آشیش آئے گی آپ کے گھر پر میں اسی سمیں پویتراتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں پتہ پرمشور اسی سمیں ڈرنگ ان کے اوپر سے جائے شمسی ناصری کا نام میں ہر شراب ان کے اوپر سے ٹوٹ جائے بندن ٹوٹ جائے ازاد ہو جائیں ہیں لوگ ان کے گھر میں اگر کوئی شراب پیتا ہے اسی سمیں پویتراتمہ جی آج شراب سے ازاد ہو جائیں شمسی کے نام میں آمین میں دیکھ رہا ہوں کچھ ناموں کو کیا نوگر ہے میں ایسے دیکھ رہا ہوں کوئی راجستان سے مجھے دیکھ رہا ہے کوئی ہریانہ سے مجھے دیکھ رہا ہے اور پرمشور کاتمہ گر ہے کہ کوئی آپ نے کوئی فارم بھارا ہے کسی کے لئے بھرتی کے لئے پرمشور آپ کو گورنمنٹ جوب کے ساتھ بلیس کریں شمسی کے نام میں آپ کے آششیں کھلیں میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ سومن آپ کی فیملیوں میں کسی کے پاس بچہ نہیں ہے اور میں پھر کر رہا ہوں کہ کوئی بشواس نہیں کرتا اور وہ ڈرنگ کرتا ہے لیکن اس لئے کہہ رہا ہے کہ کچھ پرابلم ہے اگر آپ بشواس کریں پرمشور کا آتما آپ کو ازاد کرے گا اچھا فوڈ کھائیں اور ان نشے کی چیزوں سے دور رہیں پرابلم کا آتما یہ ڈاکٹر بولتا ہے لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ اس کو جب پچھا تاب میں بدلیں گے چھوڑیں گے آپ کے پاس فوڈ ہے یا نہیں ہے پیسے ہے یا نہیں ہے لیکن بچہ دینے والا پرمشور ہے سومن آپ کو پرمشور بیٹا دینے کے لئے جا رہا ہے شمسی کے نام میں اسی سمیں راستے کھل جائیں شمسی ناصری کے نام میں اور اسی سمیں ازاد ہو جائیں جیسے میں دیکھ رہا ہوں کسی کا بچہ بڑھائی میں کمجور ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس کو پڑھائی میں اچھے ٹیچر کے پاس لے کر جاؤں لیکن پرمشور کے آتما مجھے بول رہا ہے اب مجھے کوئی ایسا گجرات سے کوئی احمد آباد سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور لیکن پرمشور کا آتما مجھے بول رہا ہے کہ ابھی کوئی ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے کوئی اوپر کوئی بلیک میجی کر رہا ہے اس لئے وہ آگے پڑھنی پا رہا ہے لیکن میں آج جس کو لگتا ہے کہ میرا بچہ پڑھائی میں کمجور ہے وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے انہیں بچوں کی سر پر ہاتھ رکھیں گے فونٹوں پر ہاتھ رکھے میسی سے میں اس شراب کو بندن کو تھوڑ دیتا ہوں ایسی مسیح کے نام میں آمین میں ایک گواہی دکھاتا ہوں آپ کو چھوٹی سی ٹیسٹیمنی جس سے آپ کا بشواس بڑھے اور پھر میں اس کے لئے بہت سارے لوگوں کے لئے پراتھنا کروں گا آج کا بچن جو لوگ سن رہے ہیں ان کی زندگیوں میں آسی چاہی گی میرا نام منجید کار ہے اور میرا امپورا فوک جلہ پر ہندہ دی رہن والیاں میری گواہی یہ ہے کہ میں بہت ٹائم تو گورنمنٹ جوپ جلی ٹرائی کر رہی سی پر کچھ نہیں بھا رہا سی پھر اسی تاج کو چٹ دے وچن ریجی تھی پاپا جن پر فیسی کی تھی کہ ایم نام والیاں پرو گورنمنٹ جوپ جلی ٹرائی کر رہا ہے ایس آر ایم این پی کے ایل والوں کی گورنمنٹ جوپ کا فارم اگر بھرا ہوا ہے گوڈ نیوز نکلنے والی ہے شمسی کے نام میں میں انہا بارڈی نو رسیف کیتا ہاتھے میں نو پروہ انہیں سرکاری ٹیچر دی جوپ جلی ٹرائی کر رہا ہاتھے میں یہاں دونوں سیسٹر جنوں گوڑا ایس بی آئی وینک دے وچھ پروہ نے جوپنا بلیس کیتا میں اس دیلی پروہ یہ شمسی آتے انہاں دے داس پروپر بزیندہ سینجیدہ دے تو بہت بہت تانوہ کر دیا چور دارتاریوں سے آن لائن چرچ چور دارتاریوں سے سب توپی کریں سب بہمہ کریں پرمیشور کس دوائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرمیشور کا آتما ہے یہ اور چیز ہمیں پرمیشور نے بلیسنگ دیا پویتر آتما آگے لے کر آتا ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ جو کمپٹیشن کرتے ہیں پرمیشور کے لوگوں سے وہ ہار جاتے ہیں یاد رکھنا پرمیشور جتانے والا پرمیشور ہے جتانے والا آپ کی پراتھنا ہے گول کرانے والا پراتھنا ہے یہ دیکھو کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس کا بچہ نوکری لگ گیا میرے نہیں لگا اس کا بزنس چل گیا وہ میرے سے آگے نکل گیا پرمیشور آپ کا فیور کرے گا ابھی اسی سمیں دیکھو آپ کے سامنے جب ناتھنا کیا کہ پرمیشور نے گورنمنٹ جوب کی آشیش دیا ان لوگوں کو جو لوگ چاہتے ہیں کہ آج میرے لئے بھوشیبانی ہو تو میں پھر کر رہا ہوں جو میں پریئر کر رہا ہوں ابھی برچار کے بعد بھی آپ شیئر کرتے چل جاؤ اپنے بچوں کو اپنے پریوار کو اور دیکھو ابھی کیا ہوگا ابھی میرائی کل ہوگا اور آپ آشیش کے ساتھ بدلتے چل جائیں گے شمسی کے نام میں پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور کہ جو لوگ اس سمیں بچن کو سن رہے ہیں اس کے کلام کو سن رہے ہیں ان کی زندگیوں میں آسے آشیش آنے پائے شمسی ناصری کے نام میں ہر پرکار کا کوٹ کیس ختم ہونے پائے میں دیکھ رہا ہوں کسی کا کوٹ کیس چل رہا ہے اور وہ بہت پریشان ہے پویتر آتما مجھے بڑا ہے جب آپ کے نام جی آر ایس این نام سے ہیں اور اسی سمیں آپ کے اوپر سے وہ کوٹ کیس ختم ہو رہے ہیں شمسی ناصری کے نام میں جب دیکھ رہا ہوں کوئی نرملہ رکے ہوئے کام ہے اسی سمیں ختم ہو رہے ہیں یو پی سے تو مجھے دیکھ رہی ہے ایک بین ڈیہار سے مجھے دیکھ رہی ہے اور اس کے پاس بچہ نہیں ہے پرمیشور آپ کو بلیسنگ دے نہیں لے جا رہا ہے کوئی مجھے احمدہ باد سے دیکھ رہا ہے کوئی گجران سے دیکھ رہا ہے اور کوئی بڑی ڈیل رکی ہوئی اور وہ فائنل ہوگی تیس ساڑھے تین مینے بیٹھنے کے بعد آپ کو بلیسنگ ملے گا شمسی ناصری کے نام میں پرمیشور ان کو چھو اور آشید دیں شمسی کا نام میں آمین مچھلیاں پکڑ رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ سائی رات ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی اس نے لیکن وہاں پر بڑا ٹینشن میں ہے لیکن اسی سمیں اور ہو سکتا ہے پرمیشور کو پکار رہا ہو یہ شمسی کو جانتا ہے پراتھنا کرنا جانتا ہے بائی بر پڑھنا جانتا ہے سب کو جانتا ہے لیکن آج آپ بھی بائی بر پڑھنا جانتے ہو پراتھنا کرنا جانتے ہو لیکن آپ کو ویروبار کے دن میں ایک ٹیچنگ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ جب سنڈے ہیلنگ لے کر جاتے ہیں اسچرے کرم دیکھ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ گھر پہ کیسے پراتھنا کریں وہ میں سکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ کر کے ساری رات مطلب کی آپ اگر روج رات کو اٹھیں گے کام کرنے کے لیے تو آپ اگلے دن کام پر جائیں نہیں سکتے اس کا مطلب کہ میڈ نائٹ پریئر آپ کے بندنوں کو توڑتی ہے لیکن وہ آپ ایک دن نشید کر سکتے ہیں یا چھٹی لے کے دو دن نشید کر سکتے ہیں لیکن مہینے میں ایک بار کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اندر کہا ہے کہ بھور کے سمیں اٹھنے والی عادت کہا ہے کہ وہ جروری ہونی چاہیے اگر آپ کو اپنے جال بھروانے ہیں اپنا بینک بلنس آپ کی دکان پر آپ کی نائی کی دکان پر آپ کے ہیر ڈریسے کی دکان پر آپ کے بیوٹی پالر کے تو خاص کر دکان پر یہ بزنس مین ہے ہم پترس سے دیکھتے ہیں یہ بزنس مین ہے لیکن یہ بزنس کیا کر رہا ہے یہ مچھلی پکڑنے کا بزنس کر رہا ہے یہ بزنس مین ہے اور ساری راہ جال ڈالنے کے لئے چلا گیا اور مچھلی ایک بھی نہیں پکڑی لیکن اسی سمیں وہاں پر لکھا ہاں پڑھیں گے دیکھو بھور ہوتے ہی یہشو کنارے پر آگ کھڑا ہوا اس کا مطلب دیکھ تو پہلے سے رہا تھا آیا کیوں نہیں کہتا بھور ہوتے ہی یہشو کنارے پر آگ کھڑا ہوا تو بھی چلو نے اسے نہیں پہچانا ہوا مجھے یہ بچان بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ بھور ہوتے ہی آگیا اور یہشو وہاں پر کنارے پر کنارے پر لیکن وہ چلو نے اسے پہچانا نہیں آج بھی یہی سمسیہ ہے چرچوں کے اندر پاسٹ مشوہوں کے اندر وشواسیوں کے اندر سب کے اندر ہم سب کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے میں کہا رہا ہوں کہ بھور کے سمیں کئی بار پر مشوہ ہمارے سرانے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کئی بار ہمارے گیٹ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ ہم جہاں ہم سو رہے ہیں جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے کنارے پر کھڑا ہے اور چی سمیں لیکن چلے اس کی آواز کو سنتے نہیں ہے وہ بولتے ہیں اٹھ جا بیٹے لیکن ہم گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب کو نیند کی بڑی پرابلم ہے مطلب وہ سونا پسند کرتے ہیں اور کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کو صبح کے ٹائم ہی کیوں نیند آئے گی سب سے زیادہ نیند آپ کو صبح کے ٹائم آئے گی کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہہ رہا ہے ان کے شریر کو نیند پسند ہے اور کہہ رہا ہے ان کی آتما کو پرمیشور پسند ہے ہم گلاتیوں کے پانچ کو پڑھتے ہیں ہم تو دیکھو ماں پر کیا لکھا سکرین پر دیکھا گلاتیوں کا بھی بھیجے بچن دیکھو کیا لکھا پانچ کے ستارہ میں کیونکہ شریر آتما کے ویرود میں اور آتما شریر کے ویرود میں لالسہ کرتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ویرودی ہیں دشمن ہے پکے دشمن کہتا ہے اس لیے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کرنے پاؤں میں یہاں پر ایسا نہیں کہوں گا میں یہاں پر ایسا کہہ رہا ہوں کہ جو تم بننا چاہتے ہو انجینئر ڈاکٹر آئیے سف سر فیکٹری کے مالک پاسٹر پروفٹ آپ بننا چاہتے ہو لیکن تم بننے نہ پاؤ اس کا مطلب بچن نے اس بات کو کھول دیا کیونکہ شریر آتما کے ویرود میں ہے اور آتما شریر کے ویرود میں ہے اس کا مطلب دونوں کی لڑائی ہے صبح اٹھنے کے لئے من کہتا ہے یار اٹھ جا پرمیشور پاسٹر نے سکھایا تھا کہ صبح اٹھنا چاہیے بچن بولتا ہے صبح اٹھنا چاہیے آپ کے اندر چل رہا ہوگا لیکن بہار آپ کا شریر میں سلمان کے ساتھ کار چلا رہا ہوں ابھی اندھی میں جاؤں گا ابھی میں مطابق چنگ کوٹھی پہ جرا گول کپے کھا رہا ہوں لیکن ابھی میں اچھا سین دیکھ رہا ہوں اسی سے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن آپ کے من میں ایسی باتیں چلتی ہیں ڈریمز میں چلتی ہیں لیکن آپ کو اگر ایک آشوشد ویکتی بننا ہے اپنا جال بھروانا ہے تو پرمیشور نے ساری رات دیکھا پترس جال ڈال رہا ہے اپنی محنت سے آپ کتنے سال محنت کرتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہے میں کہا رہا ہوں آپ نے دس سال بھی آپ نے بزنس کیا جیرو آپ اگر آپ بھور کے سمیں نہیں اٹھتے میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ کہا رہا ہے کہ کسان ہو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ بھور کے سمیں نہیں اٹھتے کسان کو پتا ہے بھور کے سمیں اٹھ کر دھوپ نکلنے سے پہلے مجھے جانا ہے کھیت کے اندر میں کہا رہا ہوں کہ اس لیے وہ کامیاب ہے کسان کی فصل اس لیے کامیاب ہے کیونکہ وہ بھور کے سمیں اٹھتا ہے آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کر رہا ہے یشو مسیح بولتا ہے کہ پترس ساری رات جال ڈالا ڈالتا ہے میرے بیٹے مجھے کیا لینا لیکن کہ رہا ہے کہ یشو مسیح تو بھور کے سمیں آ کر کھڑا ہو گیا کیوں کھڑا ہو گیا کیونکہ یشو مسیح پیار کرتا تھا چیلوں سے پرانتھنا کرنے والے بیکتی سے پرمیشور پیار کرتا ہے اور ان کی زندگیوں میں آشیز دینا چاہتا ہے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور میری زندگی میں کام کریں تو اسی سمیں آپ کو ہاتھ اٹھانے اور کہنا کہ پرمیشور میں پھینسلہ دوں گا آپ سے اور بشواس کرتاؤں کہ پرمیشور تو میری زندگی میں آئے گا اور میری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے تو اسی سمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہوں کہ پرمیشور اس بچن کے انسار میں آج سے فیصلہ لیتا ہوں پرمیشور کہ میں بھور کے سمیں اٹھوں گا اور اپنے دن کی شروعات اچھی کروں گا اگر آپ کی سٹارٹنگ اچھی ہے تو آپ کا اینڈ بھی اچھا ہوگا